نمسکار میں یوگیس رانا ابھی حالی میں کونگریس نے بھیتر ہی بھیتر ایک ابھیان شروع کیا جمہو کشمیر میں گھر باپسی کا ابھیان اور کونگریس نے اس میں بڑی سفلتہ حاصل کیے کیونکہ جمہو کشمیر کے پور مکھے منتری گلام نبی آجاد کی پارٹی میں بہت بڑی ٹوٹ کرنے میں کونگریس سفل ہو گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں کونگریس کو چھوڑ کر بہت سے نیتا گئے ہیں ان میں سے کئی تو بھاجپا میں سامل ہوئے ہیں اور انہی میں سے ایک گلام نبی آجاد ہے لیکن گلام نبی آجاد کسی راجنیتک پارٹی میں سامل لائی ہوئے انہوں نے جمہو کشمیر میں اپنی ایک راجنیتک پارٹی بنا لی اور کونگریس کے بہت سے لوگوں کو توڑ لیا اور کونگریس انہی لوگوں کو گھر واپسی کے لیے بے قرار ہو گئی لیکن سوال یہ ہے کہ کونگریس جمہو کشمیر اور گلام نبی آجاد کو لے کر اتنی پریسان کیوں ہو گئی ہے کیونکہ کنگریز نے گلام نبی آجاد کے سبھی مجبوط لوگوں کو توڑ لیا ہے ایسا کیوں ایسا جمہو کسمیر میں کنگریز کے کیا سمکن بگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جبکہ گلام نبی آجاد کو لے کر تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا وہاں پر بڑا جنہدھار رہا بھی نہیں ہے کبھی اس کے جواب میں آپ تین باتوں پر گور کیجئے ایک گلام نبی آجاد سونیا گاندی اور راہل گاندی کو بہت بھلا برا کہہ کر کنگریز کو چھوڑ کر گئے تھے اور دوسری بات جمہو کسمیر میں گلام نبی آجاد نے کنگریز میں ایک توڑ فور کر اپنی ایک راجنیتک پارٹی ڈیمیکوریٹک آجاد پارٹی بنا لی تھی اور مانا گیا کہ انہوں نے یہ قدم بھاجبہ کو لاپ پہنچانے کے لیے اٹھایا ہے اب تیسری بات یہ مانا جاتا ہے کہ گلام نبی آجاد کا جمہو کسمیر میں بہت ادھیک جنادھار نہیں ہے وہ کیول آنے والے ویدھان سبہ چناؤں میں بھاجبہ کو مدد کرنے کا مقصد رکھتے ہیں اسی لیے راجنیتک پارٹی کا گٹھن کیا ہے آجاد پچاس سال تک کنگریز میں رہے اور انہوں نے اپنے اس راجنیتک جیون میں پچاس سال کے راجنیتک جیون میں کیول چار بار چناؤں جیتا وہ ادھیکتر سمیں کنگریز کی طرف سے راج سبہ سانسد رہے انہیں کنگریز نے کل پانچ بار راج سبہ سانسد بنایا اسی لیے سوال یہ ہے کہ جب جمہو کسمیر میں گلام نبی آجاد کا جنادھار ہی نہیں ہے اور گلام نبی آجاد سونیا گاندی اور راہل گاندی کو اتنا بھلا بھرا کہہ کر گئے تھے تو پھر راہل گاندی اور سونیا گاندی ان کی واپسی کیوں چاہتے ہیں یہ سمجھنا بہت ہی جروری ہے آپ دو باتوں پر گور کیجئے پہلی سب سے پہلے تو گلام نبی آجاد کی واپسی کیلئے سونیا گاندی کی خاص امبی کا سونی نے کوشش کی آجاد کو توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ٹوٹے انہوں نے ساپ کہہ دیا کہ کنگریز ان کے لوگوں کا منول کم کرنا چاہ رہی ہے اور اسی دسا میں توڑ فوڑ کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کہیں نہیں جانے والے ہیں اور دوسری بات جب کنگریز ان کو واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو پائی تو ان کی پارٹی کو ہی توڑ دیا جیسے کی آجاد نے آسنگ کا ویکت کی تھی کنگریز نے آجاد کی پارٹی کے سب سے مجبوط انیس نیتاؤں کو کنگریز میں واپسی کرا لی ان میں سے سترہ نیتا ایک ساتھ کنگریز میں سامل بھی ہو گئے ہیں تصویریں میڈیا میں آگئی ہیں ان میں پور مکہ منتری تارچند اور پور پی سی سی پرمک پیر جادہ محمد سعید سامل یہ وہی نیتا ہے جنہوں نے دو مہینے پہلے گلام نبی آجاد کی پارٹی ڈیموکریٹک آجاد پارٹی جوئن کی تھی اس گھر واپسی کے سمیں کنگریز نیتا کیسی وینو گوپال بھی موجود رہے اسی لئے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کنگریز کے لئے کتنا بڑا دن رہا ہے اسی لئے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جمہ کسمیر میں ان سارے سمکن کو سمجھنا بہت ہی جروری ہے یہ سمجھنا جروری ہے کہ کنگریز کے لئے جمہ کسمیر آخر اتنا خاص کیوں ہو گیا ہے کیا کیول اتنی سی اس کی وجہ ہے کہ راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کی آخری جن سبہ جمہ کسمیر کے سری نگر میں ہونی ہے یہ کوئی اور وجہ ہے میرا ماننا ہے کہ وجہ کیول اتنی بھر نئی ہے بات بڑی ہے اور اس کا دو ہزار چوبیس کے لوک سبہ چناؤں سے سیدھا سمبند ہے آپ گوھر کیجئے بھاجپا کی جو موجودہ راجنیتی ہے اور بھاجپا اپنی اس موجودہ راجنیتی کو جہاں سے سادھ رہی ہے اس میں ایک ایدھا میں بن رہا حرام مندیر دو پردھان منطری نرین رمودی کا قاشی سے چناؤ لڑکر ہندوت کی راجنیتی کا ایک بڑا سندیز دینا اور تین جمہ کسمیر کے جریعے یہ ثابت کرنا کی عطیت میں کونگریس کی نیتیا صدیف دیس کے اہیت کی رہی ہے جمہ کسمیر کو لے کر جتنی بھی دکتیں آج دکتی ہے اس کے پیشے جوارلال نہرو کی نیتیا رہی ہے یعنی اس کے لئے کونگریس جمہ دار ہے اور نہرو کی غلط نیتیوں کو ہم صدھارنے کا کام کر رہے ہیں یہ بھاجبہ جمہ کسمیر کو لے کر ہمیشہ سندیز دینے کا کام کرتی رہتی ہے دھارہ تین سو ستر کا ہٹایا جانا اس کا سب سے ادھک پرمانک ادھان بھاجبہ پیس کرتی رہی ہے یعنی بھاجبہ یہ کہتی ہے کہ جمہ کسمیر کو لے کر جو ہماری نیتی ہے وہ ایک دم صحیح ہے کونگریس کی نیتیا ایک دم غلط رہی ہے اور اب سنبھوت ہے اسی سال جمہ کسمیر میں چناؤں بھی ہونے ہیں اور اگر بھاجبہ یہاں سے جیتتی ہے تو بھاجبہ اس کے جلیے دو سندیز بہت ہی ساپ ساپ دیش کی جنتا کو پہنچا دے گی پہلا دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد بھاجبہ کی جیتی ہے ثابت کرتی ہے جمہ کسمیر میں کی نہرو خاندان کی نیتیا دیش کے حیط میں صدیو نہیں رہی ہے جمہ کسمیر کی جنتا نے ہماری اس بات پر مہر لگا دی ہے اگر بھاجبہ جمہ کسمیر میں جیتتی ہے تو اور دوسری بات اگر بھاجبہ کو جمہ کسمیر میں جیتنے سے روک دیا جاتا ہے تو بھاجبہ کے اب تک کے آٹھ سال کے کاریکال کا یہ جو آٹھ سال کا کاریکال ہے اس پر ایک بڑا سوال یا نسان لگ جائے گا اس کی نیتیوں گولے کر کیونکہ نریندر مہودی کی بھاجبہ کے ایجنڈے میں جو سب سے اوپر رہا ہے ان میں ایک رام جنم بھومی پر مندر کا نرمان دوسرا جمہ کسمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹایا جانا اور تیسرا کومن سیویل کور جن کو لاغو کرنے کی دیشہ میں دیش میں روپ رے کا کھیچی جانی سرو ہو گئی ہے کومن سیویل کور کو لاغو کرنے کے لیے اور جو پہلی دو بات ہے رام جنم بھومی پر مندر کا نرمان سرو ہو چکا ہے اور دھارہ تین سو ستر ہٹ چکی ہے اب گلام نبی آجاد کی جمہ کسمیر میں راجنی تک حیثیت کی چرچہ کی جانی جروری ہے اور بھاجبہ کو کس طریقے سے وہ لاپ پہنچانے کی دیشہ میں بڑھتے ہوئے دکھ رہے اس پر چرچہ کی جانی چاہیے لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا جروری ہے کہ جمہ کسمیر میں بھاجبہ کی راجنی تک حیثیت کیا ہے موجودہ سمجھ میں اور کنگریز کی راجنی تک حیثیت کیا بچی ہے سب سے پہلے تو یہ دھیان میں رکھنا جروری ہے کہ اس بار جمہ اور کسمیر میں اسمبلی چناؤ بہت ہی بدلے بدلے ماحول میں ہوں گے اور بدلے بدلے پریسی من کے ساتھ ہوں گے اگست دوہجار انیس میں انوچھے تین سو ستر کے ہٹانے کے بعد یہ پہلا ویدھان سبہ چناؤ ہوگا اور اس سے پہلے جو ویدھان سبہ جمہ کسمیر میں ہوا آخری بار جمہ کسمیر میں دوہجار چودے میں ویدھان سبہ چناؤ ہوا تھا جب لڈاک بھی جمہ کسمیر کا حصہ ہوا کرتا تھا بی جے پی کے لئے یہ ویدھان سبہ کا چناؤ جیتنا ساکھ کا سوال ہے کیونکہ یہ بھاجبہ کی کین سرکار کے اگست دوہجار انیس میں انوچھے تین سو ستر ہٹانے اور لڈاک کو الگ کر دو کین ساست پردیس بنانے کے فیصلے پر جمہ کسمیر کا جنہ دیس مانا جائے گا یہ جو پلناہ وہاں پر آئے گا اس لحاظ سے بی جے پی چاہے گی کہ جمہ کسمیر کی ستہ کو وہ کسی بھی صورت میں حاصل کرے اور کونگریس چاہتی ہے کہ بھاجبہ کو کسی بھی صورت میں روکا جائے آپ دیان دیجئے دوہجار چودے کے ویدھان سبہ چناؤں میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر بی جے پی نے دکھا دیا تھا کہ وہ جمہ کسمیر کی راجنیتی میں ایک دمدار کھلاری بن چکی ہے ایک دمدار حیثیت رکھ چکی ہے ویسے تو کسی بھی پارٹی کو دوہجار چودے کے چناؤں میں بہومت نہیں حاصل ہوا تھا مفتی مومن سہید کی پی ڈی پی اٹھائیس چیٹ جیت کر سب سے بڑی پارٹی تو بن گئی تھی اسے بائیس دسملہ سات پرتشت ووٹ ملے تھے لیکن بی جے پی سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی پارٹی بنی تھی تئیس پرتشت ووٹ پا کر بھاج بنے پچیس سیٹے جیتی لی تھی وہی نیشنل کونفرنس محض تیرہ سیٹ جیت پائی تھی اور بیس دسملہ آٹھ پرتشت ووٹ حاصل کر پائی تھی اور کنگریس کی حالت تو سب سے خراب رہی تھی وہ کیول بارہ سیٹے ہی جیت پائی تھی اور ووٹ پرتشت کنگریس کے حصے میں کیول اٹھارہ پرتشت رہا تھا اس کے بعد دھیان میں رکھنے کی یہ بات ہے کہ دوہزار چودے کے چناؤں میں بی جے پی کو کشمیر گھاٹی میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی جبکہ جمہو چھیتر میں سینتیس میں تھی ستائیس سیٹے جیتنے میں بھاج پا کامیاب رہی تھی یعنی سبھی سیٹے جمہو میں ہی بھاج پا نے جیتی تھی جمہو کشمیر کی راجنیتی میں ہمیشہ سے ہی پی ڈی بی نیشنل کونفرنس اور کنگریس بڑی طاقت رہی ہے دوہزار چودے کے پہلے انہی تینوں دلوں کا دب دبا جمہو کشمیر میں رہا ہے یہ تینوں ہی دل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سرکار بناتے رہے ہیں کبھی کبھی اپنے دم پر بھی سرکار بناتے رہے ہیں لیکن ایک تو بھاج پا کی طاقت جمہو کشمیر میں بہت بڑی ہے اور دوسرا نئے پریسیمن کے بعد کشمیر گھاٹی میں ایک سیٹ بڑی ہے اسی لئے تیم آنا جا رہا ہے کہ اس ویدان صاحبہ کے چناؤں میں بی جے پی کو روکنے کے لیے پی ڈی پی نیشنل کونفرنس اور کنگریس جمہو کشمیر میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہنے والی ہے پی ڈی پی نیتا محبوبہ اوقتی نے راہل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ میں سامل ہونے کے لیے جو نمنترن پتر ملا ہے اس کو سویکار کر لیا ہے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے بھی یہ نمنترن پتر سویکار کر لیا ہے یعنی کی سیدھاندک طور پر تو ہاتھ مل ہی چکے ہیں اسی لئے جمہو کشمیر میں کونگریس کوئی بھی موقع چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہے آپ دھیان دیجئے راہل گاندی دلی میں یاترہ وشرام کے دوران نو دن رکے دلی میں جو راہل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ رکی رہی وہ نو دن رکی رہی اور وہ آرام کرنے کے لئے رکی یہ کہا گیا لیکن راہل گاندی جمہو کشمیر میں آٹھ دن رہنے والے ہیں اور اس میں کوئی وشرام بھی سامل نہیں ہے اسی لئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر راہل گاندی جمہو کشمیر میں آٹھ دن کیوں رکنے والے ہیں ایسا کیا ہے جمہو کشمیر میں راہل گاندی کے جمہو کشمیر میں آٹھ دن تک رکنے کے پیچھے جو ایک بڑی وجہ ہے وہ تو میں بتا چکا ہوں کونگریس کسی بھی صورت میں بھاجپا کو جمہو کسمیر میں ہرا کر یہ سندیس دینا چاہتے ہیں کہ نریندرمودی کی نیتی جمہو کسمیر کو لے کر غلط رہی ہے اب یہ تو پتہ نہیں اس میں رحول گاندی اور رحول گاندی کی پارٹی کتنی سفل ہو پائیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا رحول گاندی کے جمہو کسمیر میں رکھنے کی دوسری وجہ پر بھی چرچہ ضروری ہے جمہو کسمیر میں جیسا کہ میں نے کہا پریسی من ہوا ہے جس کو لے کر عاروپ لگ رہے ہیں کہ یہ بھاجپا نے اپنے سمیکنوں کے حساب سے کرایا ہے حالکہ جمہو کسمیر میں بھاجپا کی طاقت بڑی ہے اور تیجی سے بڑھ رہی ہے تو جاہر سی بات ہے یہ لوگ عاروپ لگائیں گے لگائیں گے جمہو کسمیر بیدان سبا میں کل نبی سیٹے ہو گئی ہے پی اوکے کو ہٹا کر کیونکہ پی اوکے کے لیے چوبیس سیٹے پہلے سے تیہ ہے جن پر چناؤ نہیں ہوتا ہے اس میں جمہو کسمیر چھتر میں تیتالیس اور کسمیر گھاٹی میں سیتالیس سیٹے ہو گئی ہے چھیں سیٹے جمہو چھتر میں بڑھائی گئی ہے جیسا کہ میں نے کہا اور ایک سیٹ کسمیر گھاٹی میں بڑھائی گئی ہے اور جمہو چھتر میں بھاجپا کیستیتی پہلے سے ہی مجبوط رہتی ہے اسی لئے بھاجپا وہاں پر مجبوط ساپ ساپ دکھ رہی ہے راجنیتی گنیت کے حساب سے سمیکنوں کے حساب سے ویسے تو پریسیمن میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن پر پھر کسی انہیں ویڈیو میں چرچہ کر لیں گے لیکن موجودہ سمیں میں جمہو کسمیر میں راجنیتی کھالات بھاجپا کے پکس میں دکھتے ہیں اور یہ کنگریس کے لیے بڑی چنتہ کی بات ہے کیونکہ جمہو کسمیر میں بھاجپا کی جیت یہ ثابت کر دے گی کہ نہرو کی نیتیا جمہو کسمیر کو لے کر غلط رہی ہے اس کا گواہ بھاجپا کو ملا جنہ دھار ہے اگر وہاں بھاجپا کو جنہ دھار ملتا ہے تو اسی لئے راحل گاندی نے سارا فوکس جمہو کسمیر پر کیا ہوا ہے اور اسی لئے وہ وہاں پر آٹھ دن تک رکنے کی یوجنہ بنا رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ 20 جنوری کو جمہو کسمیر میں پرویس کر جائے گی جیسے کی ابھی تک کا کارکرم بتایا جا رہا ہے اور 30 جنوری کو سری نگر کے شیر کسمیر کرکیٹ اسٹڈیا میں سمپن ہوگی لال چوک پر ترنگا فیرائے جانے کا بھی کارکرم ہے یہ راحل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کی یوجنہ میں سامل ہے اب راحل گاندی کو اس بھارت جوڑو یاترہ سے کتنی سپلتہ ملے گی یا کتنی سپلتہ نہیں ملے گی یہ تو سمیں ہی بتائے گا لیکن انت میں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں یہ تو پتہ نہیں جمہو کشمیر کی نیتی اور یوجنہیں راحل گاندی کتنی سفل کر پائیں گے لیکن میرا ماننا ہے کہ جمہو کشمیر میں بھارت جوڑو یاترہ میں اگر ویپکس کی حصے داری بہت زیادہ نہیں ہو پاتی ہے تو ویپکس سے جڑے ہوئے نیتہ راحل گاندی کے منچ پر بہت زیادہ نہیں دیکھ پاتے ہیں تو دیش کے انہ حصوں میں اس کے راجنیتی سندیش بڑے دوسری قسم کے جانے والے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ وہ کنگریز کے لیے تو بہت زیادہ اچھے رہنے والے نہیں ہیں یہ بھی ایک سمیکن ہے جس پر وستار سے کسی انہیں ویڈیو میں بات کریں گے نمسکار آپ بنے رہے میرے ساتھ